موسیقی سپریم کورٹ کے چار سینئر جہجو دوارہ فریس کانفرنس کر سوال کھڑک کرنے پر سمازوادی پارٹی کے قداور نیتہ آزم خان نے اس معاملے کو دیس کے لیے دربھا کے پونے بتایا آزم خان نے کہا دیس کا دربھاگیت تو ہی ہی کہ آج ملک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں انصاب کی وہ عدالت جس کے بعد صرف آسمان بچتا ہے اور وہاں زندگی میں لوگ نہیں پہنچتے جنگی کے بعد ہی پہنچتے ہیں اگر اس عدالت کے ججیز اتنے بے سہارہ اتنے بےوس اور اتنے مایوس ہو جائیں کہ معاملے کو پریس کے سامنے پیس کریں اور پھر نیشن پر چھوڑ دیں کہ نیشن ڈیسائٹ کرے ایک سو پچیس کرون کے ہندوستان کی مقدر کا جامینی فیصلہ کرنے والے لوگ اتنے بےوس ہو گئے کہ اس سے زیادہ ملک کی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے چار سینئر ججز نے آج پریس کانفرنس کی ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے دیکھئے دیش کا دربان کی طرح ہے کہ آج ملک کیسی جگہ پہنچ گیا جہاں انصاف کی وہ عدالت جس کے بعد صرف آسمان بچتا ہے اور وہاں زندگی میں لوگ پہنچتے زندگی کے بعد اگر اس عدالت کے جیجز اتنے بے سہارت اتنے بے بے بس اور اتنے مایوس ہو جائے کہ اماملے کو پیرس کے سامنے تیش کریں اور پھر نیشن پر چھوڑ دیں کے اب اسے نیشن کے سائل کریں ایک سو پچیس کروڑ کے ہندوستان کے مقدر کا زمینی فیصلہ کرنے والے اور پر نیشن کیسا کرنے والے ملک کیسا کریں